کلسوم نواز باؤ جی کو تنہا چھوڑ گئیں نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں کلسوم نواز طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں لندن کے ہسپتال میں زیر علاج تھی گزش طرح طبیعت خراب ہونے پر وینٹی لیٹرز پر رکھا گیا تھا بیگم کلسوم نواز کی میت لاہور لائی جائے گی تدفین جاتی عمرہ میں ہوگی شہباز شریف جسد خاکی لینے کے لیے آج برطانیہ جائیں گے مسلم لگنون نے تین روز کے لیے تمام سیاسی سرگرمیاں منسوک کر دیں وزیراعظم کی میت لانے کے لیے برطانوی ہائے کمیشن کو تعاون کی ہدایت نواز شریف مریم نواز اور صفدر جاتی عمرہ پہنچ گئے تینوں قیدیوں کو بارہ گھنٹے کی پی رول پر رہائی دی گئی جبکہ شہباز شریف نے محکمہ داخلہ پنجاب کو پانچ دن کی پی رول پر رہائی کی درخواست دی تھی محکمہ داخلہ پنجاب نے جاتی عمرہ میں تین کمروں کو سب جیل قرار دے دیا جاتی عمرہ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے بیگم کلسوم نواز 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئی بیگم کلسوم نواز کا پاکستانی سیاست میں اہم کردار رہا بیگم کلسوم نواز تین بار خاتون اول پاکستان بنی انیس سو نینانوے سے دو ہزار دو تک مسلم لگنون کی صادر بھی رہی صوبائی اور قومی اسمبلی کی رکن بھی منتخب ہوئی شہباد شریف کا اپنی بھابی کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار صادر مسلم لگ نون بولے کلسوم نواز کی وفات سے ایک اہد کا خاتمہ ہو گیا نون لیگ اور جمہوریت کلسوم نواز کی کرزدار رہے گی پہلی دستیا فلائٹ سے لندن جاؤں گا وزیراعظم اور آرمی شیف کا بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار افسوس وزیراعلا پنجاب اور صوبائی وزراء کی غمزدہ خاندان سے دلی ہمدر دی عاصف علی زرداری سمیت دیگر اہم سیاسی شخصیات کا بھی دکھ کا اظہار وقالہ برادری بھی شریف خاندان کے غم میں برابر کی شریف بیگم کلسوم نواز کی وفات پر کارکنان کی آنکھیں نم جاتی عمرہ موڈل ٹاؤن نصیر آباد دفتر میں سوک کی فضاء عظمہ بخاری آبدیدہ ہو گئیں تہمینہ دولتانہ بھی غم سے نڈھال کرنڈار کی آنکھوں میں بھی آنسو اپنی لیڈر کو یاد کر کے روتی رہیں بہت نفیس خاتون تھی میں نے اپنے زندگی میں شاید اتنی کمپلیٹ نفیس خاتون نہیں دیکھیں اگر کریلو زندگی میں دیکھیں تو ایک بہت پرفیٹ خاندانی خاتون تھی اور اگر سیاست میں لیکھا جائے تو جب ضرورت پڑی اس ملک کی جمہوریت کے لیے اس کے لیے وہ کھڑی ہوگی بیگم کلسوم نواز کی تدفین ذاتی عمرہ میں ہوگی حسن اور حسین نواز کی واپسی کا فیصلہ وہ خود کریں گے رانہ سناولہ کلسوم نواز نے ہر مشکل وقت میں پارٹی کی قیادت سنبھالی کلسوم نواز کی سیاسی بصیرت لائکے تحسین ہے پرویز ملک کلسوم نواز کی بیماری کو ڈراما کہنے والوں کو اب شرم آنی چاہیے نون لی کا ہر کارکون نے اس وقت صدمے سے دو چار ہے خاجہ عمران نظیر لیگی رہنماؤں کی بھی میڈیا سے گھتی نئے آئی جی پنجاب محمد طاہر نے اپنے عہدے کا چارٹ سنبھال لیا پولیس کے چاکو چوبن دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا محمد طاہر کہتے ہیں پنجاب میں جرائم دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں پولیس کو سیاسی دباؤ کے بغیر میرٹ پر انصاف دلوانا ہوگا کی پی کے کی طرح پنجاب میں بھی پولیس اب آزاد فیصلے کرے گی پولیس افسران کی تبدیلی کا فیصلہ محارم کے بعد ہوگا پولیس کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا مکمل طور پر غیر جانبدار اور عوامی پولیس بنائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پولیس ری فارمز کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے تجاویز پر غور چیف سیکرٹری ناصر درانی اڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور متعلقہ حکام کی جلاف میں شرکت پنجاب سیول سیکریٹریٹ میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچھاڑ اڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب تارک نجیب میمبر بورڈ آف ریوینیو تائیونات کیپٹن ڈیٹائیڈ ایجاز احمد کو اڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب لگا دیا گیا گریٹ بیس کے خاکان بابر علی مرتضی نبیل جاوید استخار سہو سمیس سات افسران کا سنگ تبادلہ حارون رفیق علی بہادر قاضی کی خدمات خیبر پختونخواہ کے سپرد ناصر جاوید اور اسداللہ کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن ریکوڈ کرنے کا حکم نوٹیفیکیشن جاری ڈی جی اوورسیز پاکستانی کمیسن عثمان انور پر ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام عثمان انور نے تشدد کیا بڑی مشکل سے جان بچائی ڈرائیور محمد اقبال دادرسی کے لیے وزیر اعلی چیف سیکرٹری اور اڈیشنل چیف سیکرٹری کو خط پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر کی کتاب میں پاکستان کے غلط نقشوں کی اشات کا معاملہ سبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن یاسر ہمائیوں سرفراز کا نوٹیس کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھانے پر یونیورسٹی انتظامیہ سے جواب تلر موٹر سائیکل چلانی ہے تو ہیلمٹ پہننا ہوگا 23 ستمبر سے بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ کرنے کا حکم عدالت کا محرم کے پہلے عشرے میں ہیلمٹ پہننے سے متعلق شہریوں میں شعور و جاگر کرنے کا حکم گاڑی اور موٹر سائیکل کا لائسنس میرٹ پر جاری کریں جسٹس علی اکبر قریشی مول روڈ اور داتا دربار کے بعد ہال روڈ پر بھی کوڑا پھینکنے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ ہوگا صفائی کے معاملے پر کوئی اوزر قابلے قبول نہیں ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹن کمیشنر عدالتی حکم پر پوری عمل کروائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمات اور انسٹرین منصوبے میں پھر تبدیلی پی سی ون تیار اور انسٹرین جین مندر سٹاپ کو ایم او کالیز میکرو بسٹاپ سے ملانے کا منصوبہ جین مندر پر پیڈسٹریان انڈر پاس بنایا جائے گا منصوبے پر ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے لاغت آئے گی ای ایم ای سوسائٹی گھر میں ڈکیتی مضاحمت پر خاتون قتل واردات میں گھریلو مرازمہ اور اس کا بھانجہ ملاوث ہے ستر سالہ صفیہ بی بی کو سر پر بھاری چیز مار کر قتل کیا گیا پولیس اور فرانزک ٹیموں نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے انٹرمیڈئر کے پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان پنجاب کالج کی شاندار روایت برقرار پہلی تینوں پوزیشنز اپنے نام کر لیں کشف سناؤلہ کی گیارہ سو میں سے ایک ہزار باسٹ نمبر لے کر پہلی پوزیشن سجل تارک نے ایک ہزار اٹھاون نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی کشف علی نے ایک ہزار تریپن نمبر لے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کر لی اور ایشیا کپ میں ٹیم بھرپور کارکردگی دکھائے گی بیٹنگ، باولنگ اور فیلڈنگ متوازن ہے بابرازم ٹیم کی ریڈ کی حدی ہیں چیف سیلیکٹر رنز آمالحق ای میڈیا سے گفتگو